الحمد للہ رب العالمين موت کا وقت مقدر ہے جو لوگ خودکشی کرتے ہیں یہی ان کا مقدر ہے یہی ان کا مقدر ہے خودکشی کر کے مرے گا ابو جاللہ ابیلہ ایک ہے نہیں ابی جاللہ اور ہے ابیلہ اور ہے میں کام کے سلسلے میں ریاض میں ہوں کام کم ہونے کی وجہ سے پاکستان بیوی بچوں کو بھیج رہا ہوں میرے ماں باپ کہتے ہیں کہ بیوی بچوں کو ہمارے ساتھ رکھو بیوی ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی میرے گھر لگ بھی ہے اس کو وہاں رکھ سکتے ہیں ہاں رکھ تو سکتے ہیں لیکن اکیلی عورت باپی تو مشکل ہے وہ پھر تو کوئی بند بست کر رکھو ہے ایک اور ہم گھر پہ رہے گیر کے لیے آج اور دور میں کوئی اندبار ہے یا سب کو بھیج تو بیوی کو اپنے بات رکھو میرا بدیجہ ہے اس کو پیدائشی طور پر بیماری ہے اللہ شفاعتہ میری بیٹی بھی مرکی کا بیمار اللہ شفاعتہ فرمائے دمدن پلائیں دعائیں کریں ہم اولاد میں وقفہ کرنا چاہیے یا نہیں میرا بھائی اگر اردل ہو یعنی عورت بیمار ہے اتنی جلدی دوبارہ حمل کی متحمل نہیں ہو سکتی تو دیرہ وقفہ کر سکتے ہیں ایک سال کے لیے دو سال کے لیے لیکن مستقل بند کرانا جو ہے وہ حراب میرا شوہر جمعہ کی نباز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں باقی ساری نبازیں گھر میں پڑھتے ہیں دعا کرو اس کو سمجھاؤ گھر میں نباز نہیں ہوتی اگر آپ کے گھر کے قریب کوئی مسجد ہے اور اس کی ازان کی آواز آتی ہے تو پھر آپ گھر میں نبازیں پڑھ سکتے ہیں حضور پاک کے ایک صحابی تھے اور وہ نبینہ تھے معذور تھے بچارے اُس زمانے میں آپ خود اندازہ کریں کہ مدینہ پاک میں کوئی سرکے ہیں پتھر تھے اور صاحب پتھر سے روڑے تھے تو حضور کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں یا نظریر البسرے میں نابی نہ ہوں مالی قائد یا قود نہیں میرے پاس کوئی خادم بھی نہیں یہ میرا ہاتھ پکڑ کے لیا ہے تو مجھے حرم میں آنے کی بڑی تکلیف ہوتی ہے آپ مجھے اجازت دیں کہ میں نباز گھر میں پڑھ لیا کروں اور مجھے اچھا ہاں ٹھیک ہے جب جانے پھر بلائے آپ نے اپنے فرمائے حل تصمہ و ندہ تمہارے گھر میں جب ہوتے ہو تو آزان کی آواز آتی ہے آجیب پھر آنا پڑے گا آپ یہ سالت میں ملتی ہے مالا ایکسیڈنٹ ہوا دونوں پیروں سے مالی ہوا علاج اللہ کے ہاتھ شفاہ ہے زمزم پیئے اور جب زمزم نہ ملے تو ہر نباز کے بعد پانی پر سات دفعہ صورت فاتحہ پڑھیں اول آخر دلو شریف کو پیا کریں بچوں کے کھلانے مختلف جانوروں کی شکلیں بڑی ہوتے ہیں اس کا کوئی حضی نہیں ہوتا بچے کھلتے ہیں تو بڑے نہ کھیلنا شروع کرتے ہیں بچوں کے لیے رہنے نہیں آج کار تو بچے بڑے بڑا کھیلتے ہیں بچے پھر بھی کم کھیلتے ہیں کوئی علمائے دے بنید بلاد بنانے کے قائد نہیں ہے آپ کو غلط فہمی ہے آپ نے شاید وہ کتاب اچھی طرح پڑھی ہی نہیں ہے ہنفی مسلک میں اگر سفر میں دو نبازیں پڑھنی پڑھیں پہلی باتیں یاد رکھو کہ اگر پڑھ رہو تو کوئی کوفر نہیں ہو جاتا لیکن افضل یہ ہے کہ اپنے اپنے وقت میں پڑھو امام و انیفہ فرماتے ہیں کہ تم زہر کو لیٹ کر دو اور جب زہر کا آخری وقت آجے مثلا تین بچ گئے اس وقت اتر کے زہر پڑھ لو دس منٹ کے بعد سے اول وقت چلو ہو جائے گا اس طرح دونوں جمع بھی ہو جائیں گے اور اپنے اپنے وقت میں بھی کریں گے لیکن واقعی احمق ندیق تقدیم تاخیر سب جائز ہے ہاں اگر آپ مسافر ہیں بس میں ہیں ڈریور اتنا موقع نہیں دیتا ہے پھر آپ کو جہاں جو بھی نوادی ملتے ہیں پڑھ لیا کریں کوئی خوف نہیں فطرانہ ہے زکاة ہے صدقے کا بقی یہ مسجد کی تعمیر میں نہیں لگ سکتے اگر جہاز نے کھڑے ہو کے نواد پڑھنے کا موقع نہ ملے تو بیٹھ کے پڑھنے ہو سکتا ہے لیکن افضل یہی ہے کہ کھڑے ہو نہیں تو بس نیچے اتر کے قضاء پڑھنے بس مجبوری ہے جو آدمی ہیں ایک آدمی ہیں وہ چرس بیٹھتا ہے حالا کہ پانچ وقت کا نوادی ہے انشاءاللہ اس کی نوادیں بھی قبول ہوئی گناہگار ہے کافر تو نہیں ہے دعا کریں اللہ پاک اس کو ہدایت دے کسی نے شادی کا آدمیان بیوی کے ملنے سے پہلے ولیمہ کر لیا وہ ولیمہ تو نہیں ہوا ولیمہ یہی ہے کہ آدمی کی شادی ہو عورت کی رفصتی ہو میاں بیوی ملے اس کے بعد ولیمہ کیا جائے یہ نہیں ہے کہ پہلے کر دیا جائے میاں بیوی ملے